سپر سپیشلٹی اسپتال میں بھی اب سٹاف کو دیے جانے والے خراب سامن کا معاملہ سامنے آیا ہے خراب پی پی کٹ کے ساتھ ہی این آکس پیلنگ انجیکشن کی کمی کا معاملہ ادھک شک تک پہنچ گیا ہے دیکھیں اس ریپورٹ میں سپر سپیشلٹی اسپتال شروع ہوئے کچھ مہا گزرتے ہی اویہ وستائیں سامنے آنے لگی ہیں اسپتال میں اپیوگ میں آنے والی جیون رکشک دواؤں گلوز و پی پی کٹ کی کمی وہ ان کی گڑوتہ سے جڑی سمسیاں اٹھنے لگی ہے اسپتال میں اس وقت جیون رکشک این آکس پیلنگ انجیکشن کی کمی محسوس ہو رہی ہے جسے وہ سٹاک میں موضود انجیکشن سے پورا کرنے کا پریاز کر رہی ہیں سپر سپیشلٹی اسپتال کے ادھک شک ڈاکٹر سمیت شکلہ کے مطابق یہاں بہت اہم دوا ہے جسے کوویڈ مریضوں کو بلڈ گارہ ہونے پر سائیڈ ایفیکٹ سے بچانے کے لیے لگایا جاتا ہے کچھ دنوں سے این آکس پیلنگ جو ہے وہ ہمیں نہیں مل دی ہے لیکن ہمارے سٹاک میں ابھی کچھ دوائیاں ہیں اور جیسے ایم آئے میں سٹاک دوائیاں آئے گی اپلپت ہوگی وہ ہمیں یہاں اپلپت کرا دیں گے یہ دوائی اس لیے بھی مہتوپورن ہے کیونکہ یہ لو مولیکلر ویڈ ہپیلنگ دوائی ہے یہ خون کو پتلا کرتی ہے اور کرونا کے پیشنٹ میں ایک تنڈنسی رہتی ہے تھرمبو ایمولیزم کی جس میں خون گاڑا ہو جاتا اور پھر خون کے جو پارٹیکلز ہیں وہ جگہ جگہ جا کے آبسٹرٹ کرتے ہیں تو یہ دوائی جو ہے اس چیز کو پریونٹ کرتی ہے ڈاکٹرز و سٹاف کو رینکوٹ کی طرح خراب گڑوطہ والی پی پی کٹ دی جا رہی ہے ڈاکٹر سمیتھ شکلا نے بتایا کہ کٹ کا پلاسٹک کٹ بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے نان بریدیبل کیٹ بن جاتی ہے جسے لمبے سمیں تک پہننا مشکل ہو جاتا ہے پی پی کٹ جو ہے وہ سرکار سپلائی کرتی ہے بھوپال سے آتی ہے ابھی فیلحال جو پی پی کٹ آرہی ہے جو ہمارے ڈاکٹرز اوپر کام کر رہے ہیں وہ کافی شکایت کر رہے ہیں کہ پی پی کٹ کی کالیٹی کچھ ٹھیک نہیں ہے اس میں پلاسٹک کوٹنگ جو ہے وہ کچھ زیادہ لگی ہے تو یہ نان بریدیبل پی پی کٹ کی کٹیگری میں آگئی ہے آلدھو یہ پی پی کٹ کا کام ضرور کر لے گی پر چونکہ نان بریدیبل ہے اس لیے اس میں پسینہ و گرمی کچھ زیادہ لگتی ہے اس سے جو چھ گھنٹے آٹھ گھنٹے دس گھنٹے کی ڈیوٹی ہمارے جو ڈاکٹرز و نرسنگ سٹاف کر رہے ہیں ان کو بہت تکلیف ہو رہی ہے گرمی جگ رہی ہے پسینہ زیادہ آ رہا ہے کئی ڈاکٹرز و نرسنگ سٹاف جو ہے وہ بیس ڈیوٹی میں جو ہے وہ نکل کے آتے ہیں بہار پی پی کٹ نکال کے جو ہے وہ ری ہائیڈریٹ ہوتے ہیں ایک کے گھنٹہ آرام کر کے اور پھر جاتے ہیں اندر تو سمسیاں تو جو ہے اس سے آ رہی ہے سپر سپیشٹی اسپتال کے کلینک انچارج ڈاکٹر ایڈی بھٹناغر نے سٹاف و ڈاکٹرز سے ملی شکایت کے بعد ایم وائی دکشک کو ان کٹ کو بدلنے کو لے کر چاندکاری دی ہے کل پرسوں میں صبح راؤن پر تھا تو میرے کو جو ٹیٹنگ ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اوگت کر آیا کہ پی پی کٹ جو ہے اس میں ان کو گرمی ادھک لگ رہی ہے میں نے جانچ کرنے پر پایا گیا وہ تھا نون بریدیبل مٹیریل سے بنی ہوئی تھی جس میں ہوا کا آدان پدہ نہیں ہو پاتا اسکران ان کو گرمی بھی جار لگتی ہے تھوڑا موسم بھی پرتیکول ہے اور ایسے میں جب سینٹرل ائر کنڈیشن نہیں ہے بیلڈنگ تو وہ لوگی ڈسکاونفرٹ فیل کرتے ہیں ایسے میں کئی بار ایسا ہوتا ہے بیچ بیچ میں اتارنا پڑتا ہے کیونکہ جب پسینہ زیادہ آتا ہے تو واجیب ہے پیاس بھی جا لگتی ہے پی پی کٹ میں پانی پینا سمبھو نہیں ہو پتا تو بار بار چینج کرنے پڑتی ہے وہ اتھوڑا سا آساہج محسوس کرتے ہیں کہ دو تین لوگوں کو شکر بھی آئے تھے اس میں تو یہ سنگیان میں سرکار اسپتالوں میں پہلے سے ہی علاج کو لے کر سوال اٹھائے جاتے ہیں حال ہی میں بنے سپر سپیشلٹی اسپتال میں کلینکل سامان کی خراب کوالیٹی کو لے کر سوال اٹھائے جا رہے ہیں ایسے میں کورونا سے جنگ لڑنا کتنا مشکل ہو جائے گا یہ کہا نہیں جا سکتا بیوری پورت ایبی نیوز اے دار